بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نکوی نکوی صاحب الیکشنز کے بعد گیم پھنس گئی ہے بڑے سیاسی کھلاڑی لاہور میں بیٹھ گئے ہیں نون لیگ جو ہے وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ مرکز اور صوبے میں حکومت ہم بنائیں گے خفیہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اور سرے ہم بیٹھ کے بھی جیت کس کی ہوگی دیکھیں جیت کی پوسیبلیٹیز تین ہیں یا نواز شریف صاحب نے جو دعویٰ کی ہے کہ ہمارے پاس مجورٹی ہے ہم سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں اور ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر شراکتداری کے تحت حکومت بنا لیں گے مرکز میں اور صوبے میں اگر وہ اس دعویٰ میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو جیت ان کی ہے تحریک انصاف نے جو دعویٰ کیا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس کی جزیات بعد میں رکھتے ہیں لیکن اگر وہ اپنے دعویٰ میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو جیت ان کی ہے اور تیسرا آپشن کیا ہے تیسرا آپشن ہے سٹیل میٹ شترنج میں شترنج کی بازی میں ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اگر پیادے بھی مر جائے گھوڑا بھی مر جائے دونوں طرف سے آپ کے وزیر بھی مر جائے آپ کے ہاتھی فیلا سارے مر جائے اور آخری آپ کے جو دو پیادے یا کوئی بھی وہ رہ گئے ہیں وہ اگٹھے مارے جائیں یعنی ایک وہ آپ کے سائٹ سے مارے اور ایک آپ اس کو کنگ جو ہے وہ کل کر دے اور صرف دو کنگ بچ جائیں تو پھر اس کو کہتے ہیں سٹیل میٹ سٹیل میٹ ہوتا ہے جس میں کوئی نہیں جیتا صحیح اور کوئی نہیں جیتا والا سینیریو میں جیت کس کی ہوگی وہ بڑا انٹریسٹنگ ہے ان پوسیبلیٹیز کو کر لیتے دیکھیں سوال تو بنیادی طور پر تین چار ہے نا ایک فیصل وابڈا نے دعویٰ کیا جیو ٹیلیویجن کی سکرین پر اپیر ہوئے صبح کا وقت تھا آٹھ اور نو فروری کی درمیانی رات صبح سے تھوڑا سا پہلے انہوں نے کہا کہ بیپاری پہنچ رہے ہیں اسلامباد ونٹر سے لگنے والی ہے ضمیروں کی منڈی لگنے والی ہے سوداگر پہنچ رہے ہیں خریداری ہوگی ضمیر بکیں گے پیسہ چلے گا لوگ تحریک انصاف چھوڑیں گے تیس بندے بھی نہیں بچیں گے اور زرداری ہوگا بادشاہ بادشاہگر یہ تھا لبے لباب کسی نے یہ سوچا کہ وہ آیا کیوں تھا اسلامباد بیپاری اور اگر وہ اسلامباد آیا تھا اور یہاں کچھ ہونا تھا تو وہ رات و رات لاہور کیوں چلا گیا یہ جو مرکز ہے بٹوارے کا یہ ٹوین سٹیز راولپنڈی اسلامباد سے تبدیل ہو کر لاہور کیسے شفٹ کر گیا what went wrong in between کیا ہوا کیا سگنلنگ ہوئی exactly اس میں کچھ بڑی انٹرسٹنگ پروپوزیشنز ہیں اچھا لیکن اسے پہلے ایک سوال اڈریس کر لیتے ہیں کہ کیا میدان میں ہاری ہوئی لڑائی ڈرائنگ روم میں جیتی جا سکتی ہے ممکن تو نہیں میدان تھا بیٹل فیلڈ تھی پولنگ سٹیشنز اور پاکستان کی عوام کے سامنے آپ نے اپنا مقدمہ رکھا صحیح آپ نے اپنا کیس پلیڈ کیا آپ نے ان کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی اور آپ نے یہ بھی کوشش کی کہ کوئی دوسرا کوشش نہ کر سکے کہ وہ اپنی طرف عوام کو راغب کرے آپ نے اس کو جیل میں ڈالا آپ نے اس کے بندے اٹھائے آپ نے اس کی پارٹی کا نشان چھینہ آپ نے سب کچھ کر دیا کیا گنماؤں گا اس کے بعد ہوا الیکشن الیکشن کے نتائج نے سب کو چونکا دیا عوام نے فیصلہ سنا دیا اب آپ کے پاس اپشن ہے دو ایک کہ آپ عوام کی توہین کریں عوام کے منڈٹ کو تسلیم نہ کریں اور دوسرا راستہ یہ ہے جو درست راستہ ہے جو جمہوری راستہ ہے جو اس ملک کی بہتری کا راستہ ہے کہ آپ جس کا حق کے حکمرانی ہے اس کو دعوت دیں اس کی حکومت کو اس کے حق کے حکمرانی کو تسلیم کریں بیٹھیں گرانڈ نیشنل ڈائلوگ کریں وہ اپنے سٹیپ پیچھے لیں کچھ آپ پیچھے لیں کوئی ایک پوائنٹ آف جس کو کہتے ہیں کہ ورکنگ ریلیشنشپ پیس فل کو اگزسٹنس اس کو کریئٹ کریں ایک لاعمل ایک بنیادی ڈھانچہ بنائیں اور اس میں آپ کے تین کونسٹنٹس ہوں آپ کی خارجہ پولیسی آپ کی دفاعی پولیسی اور آپ کا ایکانومی باقی چیزوں پر سیاست کریں ان تین کے اوپر لانگ ٹرم اہداف رکھ لیں لیکن یہ نہیں ہونے والا اس کے لیے یہ حکومت کے بعد سٹیپ لینے کی کوشش کرے گا جو بھی حکومت میں آئے گا آؤ اب دوستی کر لیں افامو تفیم کر لیں but that would be too late پھر کوئی نہیں آنا قدم بڑھانا ہوتا ہے تو پہلے بڑھانا ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے سٹیپ بیک کرنا ہوتا ہے لیکن وہ شخص جس کے پاس ابھی تک کے انتخابی آداد و شمار کے مطابق انڈیپینڈنٹ سے کوئی تیس سیٹے کم ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھائی حق کے حکمرانی میرا ہے میں بناوں گا حکومت مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی اس کے لیے وہ بلاول بھٹو اذرداری جیسے ایکسٹریم پہ جا کے وہ پھر ہوا نا یعنی کہ ان کو شوباز کہہ رہا تھا شباز شریف کو تو آپ نے بھی تو شوبدے دکھائے آپ نے بھی تو کاری گری دکھائی آپ نے بھی تو جادو گری دکھائی یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ ابھی تو فضاء تمہاری خوشبو سے محک رہی تھی تمہارے الفاظ ابھی موجود تھے مولک تھے فضاء میں جس میں آپ بتا رہے تھے کہ شہر خون چوستا ہے زیاء الحق کی باقیات ہمارا مقابلہ زیاء لیگ سے ہے اور زیاء لیگ کون زیاء الحق کون جس کو کہتے ہیں نانا کے قاتل تو جب پھا مارنے کے لیے پہنچ گئے نانا کے قاتل کی باقیات کو بلکل تو یہ سرنڈر تو ہو گیا اب اس سے ذرائع سے کیا خبر چلی ہے کہ وہ جو ملاقات ہوئی اس ملاقات کی خبر یہ چلی ہے بیٹھے ہیں بیٹھ کے دوبارہ بیٹھنے پر اتفاق کیا خبر تو یہی آنی تھی نا بھائے محسن نقمی نے نیوٹریٹ کیا نیوٹریل بینیو فراہم کیا زرداری صاحب انہیں اپنا پتر کہتے ہیں اب آپ مجھے ایک بات بتائیں اور شباز شیف صاحب انہیں محسن سپیڈ کہتے ہیں اب دیکھیں میری بات سنے جی کوئی بھی شخص پاکستان کا آئین جس نے پڑھا ہو جی جس نے پاکستان کا قانون پڑھا ہی کین ناٹ ڈو دس کیر ٹیکر کا یہ کام کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ حکومت سازی کے لیے سہولت کاری کر رہا ہوں اور کیر ٹیکر کا یہ کام آپ نے تو ثابت کر دیا کہ آپ نے تو یعنی کہ اس کے اوپر تو مقدمہ ہونا چاہیے چیئرمن پی سی بی کے خلاف جی نہیں تو یار باہر وہ جو رو بیچتا ہے گننے والا اس کے خلاف کر دے مقدمہ چھوڑ دے محسن نقمی انہیں کر بھی دینا ہے کیوں کہنا اچھا اس میں exactly جو possibilities ہیں اس پہ آنے سے پہلے کہ ہوا کیا کس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ایک تو میں مین خبریں رکھ دیتا ہوں شباز اور زرداری کی ملاقات مل کر ساتھ چلنے اور حکومت سازی کے لیے رابطوں پر اتفاق نواز شریف نے اس سے پہلے سب سے بڑی پارٹی ہونے اور مرکز میں اتحادی حکومت بنانے کا اعلان کیا اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں پارٹی پوزیشن آپ سب کو معلوم ہے پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کر دیا واشگاف دو ٹوک انداز میں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ بکیں گے نہیں چھوڑیں گے نہیں ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے اب یہ دعوت چلتا ہے یا نہیں چلتا ساتھ عمران خان نے دعویٰ کر دیا اور پھر بعد میں اوفیشلی جو ان کے لوگ بتا رہے ہیں کہ 179 سیٹ سمجھتے ہوئے اور اس کے تقریبا 97-98% فارم 45 ہمارے پاس موجود ہے تو اسٹیبلش آر کیس یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کے بعد پیپلز پارٹی نے اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے بیان دیا کہ نواز شریف نے بہت جلد بازی کی ہم سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے اگر آپ نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا تھا اور آپ نے کہا یہ بے وکوفی ہے وکٹری سپیچ کرنا تو آپ نے پچاس سیٹوں کے کے اگر میں نہیں تو آپ مجھے بتائیں تو پھر آپ اڑ کر ان کے قدموں میں کیوں لینڈ کی ہیں آپ کو کس نے کہا کہ آپ جائیں اچھا یہ پیپلز پارٹی نے کیا پھر جو ہے وہ خالد مقبول صدیقی صاحب ایم کیو ایم آپ کو پتا ہے ہمیشہ اقتدار کے لیے ڈلٹی ہے اویلیبل فرسی ہاں وہ بھی جناب ہر حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں یہ اچھا نہیں دیکھیں ریجنل ایک محدود جماعت کے لیے یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ حکومت میں اس نے اپنے کام کروانے اب کیا اپوزیشن کرے گی جس نے یہ تیہ کر لیا کہ میں نے اردو سپیکنگ مہاجر جو ہیدراباد اور کراچی میں رہتا ہے میں نے اس کو ٹارگٹ کرنا ہے وہ میرا ووڈ بینک ہے اور میں نے انہی کو ڈیلیور کرنا ہے تو پولٹکس کس کے خلاف کرنی ہے بھائی تو وہ وہاں پر وہاں کی لوکل جو اپوزیشن پارٹی اس کے خلاف کریں گے مرکز میں جو بھی بیٹھا ہوگا اس کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے اور اپنے کام لوگوں کو ڈیلیور کریں گے یہ مجبوری سمجھاتی ہے لیکن اس کے لیے آپ جو کامپرومائزز کرتے ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں بہرحال ایم کیو ایم کا یہ ممکن ہے ایم کیو ایم نے یہ کیا اب پی ٹی آئی نے تو واضح طور پر کہہ دیا کہ ہمارے لوگوں کو خریدنا ممکن نہیں اب آجائے اس بات کے اوپر جو فیصل باوڈا کہتے ہیں کہ بیپاری آ رہے جو ہے وہ بڑے بڑے سوداگر آ رہے ہیں منڈی لگنے والی ہے ونٹر سیل ہوگی تو بھائی اس میں پوسیبلٹیز کیا ہے ہوا کیا کہ وہ جو بیپاری ہے ان کو اٹھا کر پھر بھیج دیا اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ بیپاری کے آنے کی خبریں چلی تھی اس سے پہلے کیا ہوا تھا ریزلٹس آنا شروع ہوئے اور ریزلٹس آنا رکھ گئے ریزلٹس کے ٹرینڈ آپ کو بتا رہے تھے آن گراؤنڈ ریپورٹرز آپ کو بتا رہے تھے کہ ڈبا کھلتا ہے اور ڈبے میں نون لیگ کے ووٹ ایسے نکلتے ہیں جیسے اونٹ کے موں میں زیرہ اچھا ہاں کہ وہ بھئی ہر جگہ پر ہر پولنگ سٹیشن کے اوپر لوگ نون لیگ کے کیمپ سے بھی پرچھی لے کے جو جا رہے ہیں وہ بھی ٹھپا ادھر لگا رہے ہیں جہیز کے سمان پہ جہیز کے سمان نے تو اڑا دیا نا سب کو ان پنجاب اور خبر پختون خواہ میں تو وہاں سے نظر آ رہے ہیں اور پیپل پارٹی باقاعدہ کہہ رہی ہے اوفیشلی کہہ رہی ہے کہ اس وقت جنون منڈیٹ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ یا پی ٹی آئی کے بیک ٹومی دوباروں کے پاس ہے یا ہمارے پاس ہے سندھ میں جہاں پر ڈبا کھلا ہے لوگ گئے ہیں لوگوں نے جا کے ووٹ ڈال ہے اور وہ انڈرسٹینڈبل ہے کیونکہ تحریک انصاف دیڈ ناٹ گیٹ اچینس ٹو کیمپین ان انٹیریئر سندھ اس سے پہلے عمران ہن گرفتار ہو گئے انہوں نے نوز کیا بتا ہاں وہ سب کچھ ہوا بتا تو وہ انڈرسٹینڈ میں بڑا پوٹینشل ہے کوئی بتبادل موجود نہیں ہے کراچی میں ان کا ہار جانا پی ٹی آئی کا اگین وہ اس میں کے ایک بھی سیٹ نائر بائیس میں سے سب سے کم پولنگ سٹیشنز کراچی میں ہوتے ہیں اور اس کے بھی ریزرز بہت لیٹ آئے ہیں ہاں تو یہ یہ صورتحال ہے جناب ان کی اب زرداری صاحب کو پھر وہ آئے کیوں اسلام بات نمبر ون ان کے گمان ہوگا کہ میں جاؤں گا کہیں گے نہیں سندھ ہوسی در ہے نہیں تو کینڈیڈیٹس کا ہے جہاں وہ بند کرتے تھے کینڈیڈیٹس جو اپنے ہلکوں میں بیٹھے ہیں جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپنے ہلکوں میں بیٹھے ہیں غائب ہیں وہ روپوش ہیں اور سب سے زیادہ بہت سارے ایسے ہیں جو ٹریک میں نہیں ہیں تو وہ یہاں پر تو نہیں کسی سے ملاقاتیں کرنے آئے تو جوڑ توڑ کیسے ہوتی ہے یہاں پر کوئی ڈیلیگیشن موجود ہوتا کسی ہوتل میں آکر ٹھہرے ہوئے ہوتے وہ تو جیت کا جشن منا رہے ہیں اپنے اپنے ہلکوں میں تو زرداری صاحب یہاں کیوں بلائے گئے یا کیوں آئے میاں صاحب جو موڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ الیکشن سیل بنا کے وکٹری سپیچ تیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے موجود تھی اور کہ میں یہ یہ اعلانات کروں گا ان کا چہرہ آپ کو یاد ہے ان کا چہرہ جس میں وہ آنکھیں گھما کے دیکھ رہے ہیں مریم نواز کے چہرے پہ مریم اورنگزیب کے چہرے پہ شباز شریف کے چہرے پہ جو پریشانی ہے جو تصاویر ہمارے سامنے آئی ہیں کوئی دھندلی سے کچھ فوٹیج وغیرہ کوئی سامنے آئی ہے اس میں کیا نظر آتا ہے کہ میاں صاحب کا ماسک جو یہاں پر ہے وہ بس یہ رہا گیا تھا کہ میاں صاحب شرمندگی سے وہ ماسک اپنی آنکھوں سے اوپر تک لے جائیں تاکہ وہ ڈھاک جائے چہرہ اپنی کنفیجن دیکھیں اتنی زیادہ کلیمز کے بعد جب آپ کے ساتھ الیکشن ریزلٹ میں یہ ہو تو ہوا یہ کہ میاں صاحب چھوڑ چاڑ کے سب کچھ میں نہیں کھیلتا یہ مجھے کیوں بلایا وہ چلے گئے جاتی عمرہ صحیح جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا جاتی عمرہ جانے کا تو اس سے پہلی ہو گیا نا یہ تو نو بجے کا قصہ ہے وہ ویسے زیادہ عقل مندی تھی جو چلے گئے تھے نو دس بجے کا قصہ ہے کہ وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے سب کچھ یعنی میاں صاحب کے لوگ بتا رہے تھے جھاڑو پھر گیا ہم پرباد ہو گئے لٹ گئے فارغ ہو گئے کوئی نہیں جیتا یہی کہہ رہے تھے نا بلکل ستر سیٹے نکل آئی ہیں لوٹری سے تو میاں صاحب جب گئے تو اب تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ زرداری صاحب یہ تو کہتے کہ ہاں جی میرے پاس پچاس آٹھ سیٹے ہیں ساٹھ ستر میں خرید لیتا ہوں باقی تحادی مل جائیں گے وہ ساٹھ ستر خریدنے کی پوزیشن اگر ہوتی اس سے انڈیکیشن کیا ملتا ہے کہ آزاد ٹوٹیں گے بھی تو جو نمبر کوٹ کیا جا رہا ہے وہ صرف دانہ ڈال کے ایک ٹرنڈ بنانے کے لیے لوگوں کو کہ بھئی آ رہے ہیں اچھا تحریک انصاف کا بھی یہ دعویٰ کہ ایک منٹ اوٹے گا وہ بھی اس وجہ سے ہے کہ ہم نے کہہ دیا کہ چند لوگ بے زمیر لوگ چھوڑ جائیں گے تو پھر باقی لوگ بھی اس کی آڑ میں کہیں گے یار وہ بھی تو چلا گیا بھیڑ چال کیا ہوتی ہے آپ نے وہ نیشنل جیوگرافک پہ اس پہ فٹیج دیکھئے کہ وہ جو گھڑا ہوتا ہے وہ آ کے بینسیں جو ہیں وہ رکی ہوتی ہیں یا کٹے جو ہیں وہ رکے بھی ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن جب پہلا اس میں گرتا ہے تو اس کے پیچھے پھر ایک لائن لگ جاتی ہے سارے گر جاتے ہیں سارے وہ دریاء کی طرف جناب وہ روانہ ہو جاتے ہیں وہ بارش کا پہلا کترہ کا جو کونسپٹ ہے پی ٹی آئے اس بارش کے پہلے کترے سے ڈر رہی ہے اور اگلے بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس جیل سمندر موجود ہے اس وجہ سے تاکہ دوسروں کو کہیں کہ آپ آجو ہر کوئی اپنے آپ کو مقنتی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں کھینچوں گا لوہے کو اب ایک اس کا پہلو یہ ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئے کے لوگ جو ہیں وہ نہیں دیکھ رہے ہیں صحیح نہیں چھوڑ رہے ہیں اسی وجہ سے زرداری صاحب کو کہا کہ بھائی چلے جاؤں اب اس میں دو پروپوزیشنز ہیں نمبر ون میاں صاحب نے کہا کہ میں تو ایبسلوٹ مجورٹی ملے گی تو میں حکومت کروں گا نون لیگ نے میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں آتھینٹک خبر بتا رہا ہوں on the basis of information بتا رہا ہوں ایک نئی multiple times میاں صاحب نے اور میاں صاحب کے اردگرد لوگوں نے بار بار یہ بات کی ہے کہ میاں صاحب حکومت تب لیں گے جب ان کو سمپل مجورٹی ملے گی ورنہ میاں صاحب تھوڑا ماریں گے اور لندن روانہ ہو جائیں گے بلکل حصہ یہ تو کچھ تو ہوا ہاں ادھر سے زرداری صاحب کو بلائے گیا تو میاں صاحب کو وہاں جا کے سوچا ہوگا زرداری نہ بنا لے حکومت میرا کیا ہوگا اور پیٹیا اسے نہ مل کے بنا لے انہوں نے بھی کہیں کوئی اگریمنٹ کہا اچھا نہیں اتنے اتنے کر دو تو پھر میں بھی کچھ سوچ لیتا ہوں کچھ تو عزت رکھو کچھ تو وہ رکھو تو میاں صاحب کے پاس پھر راتوں رات یہ میاں صاحب کے اندر پھر وہ ان کا سینہ دوبارہ سے پھولایا جاتا ہے اور بڑے تیاریوں کے ساتھ وہ رات کو اگلے دن نوہ فروری کی جو گزشتہ رات گزری ہے اس پہ وہ آتے ہیں مانڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ اس سے پہلے عطا تارد وزیراعظم نواز شریف کے نعرے لگوا رہے ہوتے ہیں اور جب نیچے سے وزیراعظم نواز شریف کے نعرے لگتے ہیں تو میاں صاحب نراز ہو جاتے ہیں کیوں میاں صاحب کوئی پتا ہے پھلے دی تیلا دی کر دی میلا میلا مجھے میں کیسے بنوں مزیراعظم ان کی انٹری بتائیں اور تارنگ بتائیں اور میاں صاحب جو ہیں وہ ان کو کیسے جوڑیں گے یہ تحادیوں کے ناز نقرے کیسے اٹھائیں گے میاں صاحب کا تو ٹیم فرامنٹ نہیں ہے وہ تو چھوٹے میاں صاحب کر سکتے ہیں بیگٹس کارٹ بھی چوزرز بڑے بھائی تو نہیں کر سکتے وہ سب کچھ ان کا تو پہلے سے مزاج دوزار تیرہ کی تقریر اٹھا لو وہ امیر المومنین بننے کی خواہش ہر قریب بھی بندہ کہتا ہے کہ ان میں ہے بزر جاؤ تب ان میں کچھ چیزیں ایسی موجود ہیں جس کے وجہ سے وہ لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتے زیادہ عرصہ کون کون سا پرانا ساتھی نہیں چھوڑ گیا کس کے سی اسٹیبلشمنٹ کے بندے سے لڑائی نہیں ہوئی کس کے سی تحادی کے خلاف اور بلاول نے سکھ تقریر نہیں کی تھی کس کو نہیں یاد کہ ابھی تو انتقام آپ نے دیکھا نہیں ہے میاں صاحب آئے گا میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں میاں صاحب آئے گا تو وہ ایسا انتقام لے گا کہ آپ کی نسلیں یاد رکھیں گی مجھے منتخب کر لیں یہی تقریر کی تھی نا وہ موجود ہے تقریر ریکارڈ کا حصہ ہے جو بلاول لوگوں کو بے وقوف بنا رہے تھے میں کچھ اور نہیں کہتا کچھ اور بنا رہے تھے بے وقوف بنا رہے تھے جب اور وہ اب جا کے وہیں پر ان کے پاس بیٹھ گئے اب اس میں یہ ہے کہ دیکھیں گیم جو ہے جو کہانی ہونی ہے وہ ہونی ہے اب دو جبوں پہ ایک ہے اچھا لیں میں اتنا زیادہ ہونی کرتا یہ ٹوین سٹیز راولپنڈی اسلامباد یہاں پر ایک کہانی ہونی ہے اور ایک کہانی ہونی ہے اب لاہور میں لاہور کی طرف اطاعت گزارے کچھ لوگ کر چکے پیپلز پارٹی نے بتا دیا فلیکسیبیلٹی بتا دی اویلیبیلٹی بتا دی میں رازی ہوں اب میان صاحب کا جو ہے وہ گیم بہت خراب ہو گئی ہے پنجاب ملے گا پنجاب میں کیا ملے گا کس کو کیا دینا پڑے گا صدر کون ہوگا وزیراعظم کون ہوگا کسی کو نائب وزیراعظم بنانا پڑے گا وزارتوں میں کیا حصہ ہوگا پھر چلائیں گے کیسے ایک بہت ہی مشکل پروپوزیشن کریئٹ ہو گئی ہے آپ اس وقت بھی یہ توقع کر سکتے ہیں کہ کچھ ہی وقت میں حلف اٹھائے جائیں گے سب کچھ ہو اور اس کے فوراں بعد آپ کو پتا چلے کہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری طبعہ ٹھیک نہیں ہے اور میں علاج کے لیے اپنے چیک اپ کے لیے جا رہا ہوں اور پھر وہ لندن میں ارام فرمائیں اور یہاں پر ان کے بھائیوں پھر وہی ریموٹ کنٹرول سسٹم پی ڈی ایم ٹو پوائٹ زیرو بن جائیں اور معاملہ اصل یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی خاصت اور ان دونوں کی سیاست فی الوقت دیکھ کے لگتا ہی ہے باقیوں کا تو نیشنل لیول پر سٹیک نہیں ہے ان کا تو کلیم ہے کلیم ٹو فیم ہے کہ ہم تو چاروں صوبوں کی زنجیر بے نجیر اور نون لیگ کے ہم تو پنجاب نہیں اتنے ہیں کہ کلے ہی کافی ہیں یہ اس طرح پولیٹیکس کر رہے ہیں جیسے آخری الیکشن ہو کچھ بہت بڑی تبدیلی ہیں کچھ نہ کچھ وقت کے بعد آ جاتی ہیں آپ کے بچوں نے بھی سیاست کرنی ہیں آپ جو اس وقت کر رہے ہیں لوگوں کا منڈیٹ لوگوں کی ویل اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں یہ جو موروسی سیاست ہے اس کے اور ان خاندانوں کی اس اجارہ داری کو بہت بڑا دھچکہ لگے گا عوام نے ایک مرتبہ ضرور بدلہ لینا ہے بیلڈ ووکس پہ اس بدلے کے بعد ایکسپیرینس اچھا یا برا ہونے کی بنیاد کے اوپر آپ کا فیوچر گتائی ہونا ہے آپ نے گزشتہ جو پی ڈی ایم کی حکومت بھی تھی وہ اس خوپ پہ کی کہ حالات بہتر ہو جائیں گے تو عمران خان کو لوگ بھول جائیں گے عمران خان کو بھولانے کا ایک ہی طریقہ ہے لوگوں کو بہتر پر فارم کریں آپ نے ڈیڑھ سو روپے پہ اگلے نے اگر پیٹرول چھوڑا تھا آپ ایک سو انچاس پہ لے آئے اس نے اگر ڈالر ایک سو چیاسی پہ چھوڑا تھا یا ایک سو اکتر پہ چھوڑا تھا تو آپ ایک سو پچاسی یا ایک سو ستر پہ لے آئے جس جگہ پر بجلی کے بل مہنگائی ہر چیز چھوڑی تھی اب تو گیم پھس گئی ہے نا لوگوں کے ذہنوں میں اب کمپیرزن بڑا آئی جی ہے حالانکہ کیا عمران خان آئیں گے وہ ورڈن کر سکتے ہیں لیکن ان کو یہ کہ جہاں سے لوگا کہ میں کیا کروں یہ کر گئے برباد میاں صاحب نے کیری فاروڈ کرنا ہے پی ڈی ایم اور ککڑ صاحب کے آن ورڈ تو لوگوں کا تو پیشنس تریش ہولڈ ہے ہی نہیں ہننگپون پیریڈ ہے ہی نہیں میدان میں ہاری ہوئی یہ لڑائی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر آپ اقتدار پر انسٹال تو ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس کوئی آثورٹی نہیں ہوگی آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا لوگوں کے تانے ہوگے اور آپ کی مستقبل کی سیاست تو مزید تباہ وبر باد ہوگی یہ ہے خلاصہ اس وقت اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی جسے کہتے ہیں کہ وہ حکومت بنائیں کیونکہ ان کو جو ایکسٹریم پوزیشنس لے چکے ہیں اور جو اونرشپ وہ لے چکے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف ہر ہونے والے اقدام کی اور اس کو بڑھاتے ہوئے اس کو سپیر ہیڈ کرتے ہوئے اس کے لیے سازگار محول بناتے ہوئے انہوں وہ جو کچھ کر چکے ہیں تو ایک فیر موجود ہے ان کے اندر کہ اگر تحریک انصاف آئی تو تحریک انصاف گن گن کے اب ہمارے سے بدلے لے گی فوری طور پر نہ لے دو مہینے بعد لے تین مہینے بعد ہمیں پاکستان میں جائے امان نہیں ملے گی لہٰذا اب یہ وہی سچویشن ہے جہاں پر رانہ سنولہ نے کہا تھا کہ یہ تو جنگ ہے اور جنگ میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کیا آئینی ہے کیا قانونی کیا اخلاقی ہے کیا غیر اخلاقی پھر تو جو ہتھیار ہمارے استعمال ہاتھ میں ہے ہم چلائیں گے جو ہتھیار اس کے پاس ہے وہ چلائے گا تو یہ وہ سچویشن ہے اور ابھی بسات بچی ہوئی ہے سٹیلمیٹ کی طرف گیا کوئی بھی پارٹی ایڈ ڈی اینڈ آپ کو شاید نظر آجائے کہ تمام فریق کہیں پی ٹی آئی جو ہے اس کے پاس بھی نمبر پورا نہ ہو جو افیشل ریزلٹ ہے اس کے مطابق نہ نون لیگ کے پاس ہو نہ ان کو لگے کہ یہ گھاٹے کا سودہ ہے سب کہہ دیں صدر مملکت اجلاس بلائیں کوئی بھی پارٹی نمبر ففٹی ون پرسنٹ پورا کرنے میں ناکام رہے دو سو ایک سو چیہ سٹھ جو ہے ایک سو سٹھ سٹھ عبور کرنے میں ناکام رہے اور صدرہ ففٹی ایٹ ٹو استعمال کریں اور اسمبلی تحلیل ہو جائے اور فریش الیکشن کی طرف جائیں آفٹر نائنٹی ڈیز نوے دن کے وقفہ کے بعد اور اس دوران پھر ایک حکومت آ جائے اور کیر ٹیکر گورنمنٹ وہ آ جائے پھر وہ جائے گی کیسے یہ اگین ایک کوسٹن ہے صحیح بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجیہ کا موسیقی